اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والسلاة والسلام والتہیت والاکرام ولا سیدنا و حبیبنا بالقاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایسا لیتمیم مقارم الاخلاق وانہو لا لاخلق نظیم علیہ اہل بیتی طیبین الطاہرین الماسومین مِنَ الَّذِينَ عَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِيْسَ وَتَحَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَنَتُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْعَانِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَهُوَ اَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَالُهُ الْحَقِّ وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي عَمْرِي وَهْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي خدا وندی جلیل ہمارے ان تمام مرہومین کی مغفرت فرمائیں جنہوں نے ہمارے دلوں میں خدا کی وحدانیت نبی کی رسالت اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا شعور پیدا کیا ہے خدا ہمارے ان تمام مرہومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں جنہوں نے ہاتھ پکڑ کر ہمیں اس فرش آزا پر جو انسان ساز اور کردار ساز درزگاہ ہے اس فرش آزا پر آنے کے آداب سکھائے ہیں خدا ان تمام مرہوم علماء کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں جن سے ہم ایک زمانی میں ہزائلِ اہلِ بیت سیرتِ اہلِ بیت کے بارے میں سنتے تھے اور اس وقت وہ قبروں میں سو رہے ہیں خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں ایسے تمام شعورہ ایسے تمام نواق خانوں ایسے تمام مصنفین جو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے حسینیت اور مکتب اہلِ بیت اور کربلا کی خدمت بجال آرہے ہیں خدا شہیدوں کو کیونکہ درجات بلند ہے ہمارے زمانے کے جو شہدہ ہے شہدہِ مدافینِ حرم اور اہلِ بیت کے راستے میں جنہوں نے مظلومانہ انداز میں پربانیاں پیش کیے خدا ان تمام شہدہ کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرمائیں شہدہِ مدافینِ حرم کے درجات بلند ہیں خدا ان کو بھی اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائیں تمام محرومین کی مغفرت کے لیے شہدہ کی بلند یہ درجات کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ السلام نے انسان کو کتنا احترام دیا انسان کی کتنی عزت دی انسان کا کتنا ریسپیکٹ کیا کہ انسان کو جو ماباپ کے طرف سے جو عزت نہیں ملتی تھی اس سے زیادہ عزت محمد اور آلِ محمد نے انسان کو دی انسان کو جو اپنے دوست، اہباب، رشتدار، ماباپ، بہن، بائی احترام نہیں کرتے ہیں اسے ہزار گناہ زیادہ محمد اور آلِ محمد نے انسان کا احترام کیا کل اس سلسلے میں کچھ عرض کیا کہ جب کافر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو پہلی مرتبہ ہوتا تھا تو وہ اقرار کرتا تھا آج میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا احترام دیکھا ہے آج مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی عزت ملی ہے اور آج مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ریسپیکٹ ملی ہے ہاتھ میں تائی کے بیٹے اور ہاتھ میں تائی کی بیٹی کا میں نے واقع سنایا جب ان دو بہن بائیوں کا پہلی مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سامنا ہوا آج زمانہ ایسا ہو گیا کہ اگر کسی بیچاری کو زبان میں لکنت ہو گربت کے سبب بولنے سے کاسر ہو پریشانیوں کے سبب اپنی بات کا اظہار نہ کر پاتا ہو تو ایسے انسان کو نہ کوئی سنتا ہے ایسے انسان کو نہ کوئی بولنے دیتا ہے جب ایسے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے نبی ان سے کہتے تھے گبراؤں مت حبوین علائق آرام سے بات کرو میں بادشاہ نہیں ہوں تمہارے سامنے میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں بچا ہوا کھانا کھاتی تھی میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو خود اپنی بکری سے دودھ ہوتی تھی اور میں بھی وہ ہوں جو خود اپنے گھر کے کام خود کرتا ہوں سامنے والے کو عزت دینا سامنے والے کو ریسپیکٹ دینا سامنے والے کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا سامنے والے کی آبیرو کا خیال رکھنا یہ پیمبر اور آل پیمبر کی زندگی میں اس کی بے انتہا مثالیں ملتی ہیں امام علی علیہ السلام کی کچھ حدیث میں نے بیان کی ہے سیرت النبی کے سلسلے میں آج میں ایف دو حدیث مولا حسین علیہ السلام مولا حسین اپنے نانا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مولا حسین اپنے نانا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا زندگی کا اکثر وقت خلقِ خدا کے ساتھ بسر ہوتا تھا خلقِ خدا کی مشکلات آسان کرنا خلقِ خدا کی مدد کرنا ان کاموں کے لئے میرے نانا کا اکثر قائم کیا سرف ہوتا تھا فرماتے ہیں میرے نانا سہل الخلق تھے سہل الخلق کہتے ہیں وہ انسان جس کا اقلاق اتنا اچھا ہو ہر کوئی اس کے ساتھ رابطہ کرنا ہر کوئی اس کے ساتھ بات کرنے کو اپنے لئے آسان سمجھتا ہو سہل الخلق فرماتے ہیں مولا حسین میرے نانا کا اقلاق ایسا تھا دشمن بھی ان کے ساتھ بات کرنا کیا آسان سمجھتا تھا اپنے لئے دشمن کو بھی پتا ہوتا تھا نبی کا اخلاق کیسا ہے ایک مرتبہ نبی رفع حاجت کے لئے گئے تھے تو ان کی تاک میں ایک دشمن ایک کافر بیٹا ہوا تھا جب تنہائی میں نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو کافر نے نبی سے فرمایا کہا یا محمد اب تمہیں میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے نبی نے فرمایا میرا خدا میرے لئے کافی ہے اور نبی کا یہ کہنا کہ کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی وہ تلوار نبی نے اٹھائی نبی نے فرمایا اب تجھے کون بچا سکتا ہے کہا مجھے تو کسی بات کی فکر نہیں ہے مجھے آپ کا کرم بچائے گا یا رسول اللہ میں کافر ہوں میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑا ہے میں نے زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑا ہے لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے اس روحی زمین پر سب سے با اخلاق انسان محمد ہے اتنا اخلاق کہ کافر بھی سمجھتا تھا ان کے سامنے اپنی مشکلات بیان کر سکتے ہیں کافر کو بھی اتنا اتمنان رہتا تھا یہ ہمیں کیا کسی قسم کا نقصہ نہیں پہنچائیں گے سہل الخلق احسانی کے ساتھ نبی کے سامنے ایک ننگے پیر چلنے والا بھی اپنی مشکل بتا سکتا تھا گاؤں کا رہنے والا دیات کا رہنے والا کھیتی باڑی کرنے والا بزنس کرنے والا جوان بھی بڑا بھی بچے بھی سارے لوگ نبی کے ساتھ کیا اپنی مشکلات بیان کرنا سب کے لئے آسان لگتا تھا ماباب کے سامنے سب لوگ اپنی حاجت نہیں بیان کر سکتے تھے اپنی مشکل نہیں بتا سکتے تھے اب ہر انسان کی حاجت صرف مالی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی ایک انسان اپنا درد سناتا ہے تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے پیسے جیب میں ہوتے ہیں لیکن اس کو کوئی سنتا نہیں ہے اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا اس کی کوئی لفٹ نہیں دیتا ہے اس کو کوئی سہارا نہیں دیتا ہے اس کے سامنے کوئی بیٹھتا نہیں ہے اس کا درد کوئی بیان سننے ہی سکتا ہے اس کے لئے کوئی آدھا گھنٹا بیٹھتا نہیں ہے تاکہ اس کے ساتھ کیا شیئر کرے اپنے آئیڈیاز جن کو کوئی نہیں ملتا تھا اپنا درد شیئر کرنے کے لئے وہ سارے درد سارے مشکلات سارے پریشان ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے لہذا مولا فرماتے ہیں میرے نبی کیا تھے سہل الخلق تھے سب لوگ نبی کے ساتھ رابطہ کرنا ان کے لئے کوئی دشوار نہیں تھا اگر اپنے ماں باپ کو جگانا مشکل ہوتا تھا لیکن رات کے دو بجے تین بجے نبی کا دروازہ کھٹ کر جانے سے کسی انسان کو گبرہت نہیں ہوتی تھی اتنا آخلاق تھا نبی کا اتنا آخلاق تھا نبی کا اگر ہمیں بارہ بجے کوئی کال کرے تو ہم اندر اندر ہی سے اس کو بدھویں دیتے دیکھو یہ تو اب سونی بھی نہیں دے گا بھئی اٹھاؤ کال اٹھاؤ ہو سکتا بندِ خدا کا کوئی مشکل ہو ہو سکتا آپ کی پیسی کی ضرورت نہ ہو آپ کو کسی انسان کو سرپ کال کرنی کی ضرورت ہو آپ کو کوئی انڈریسio's nah ہو یا گھر میں کوئی پریشانی اٹھاؤ رات کے دو بجے بھی خلقِ خدا کی مشکلات دور کرو تاکہ وہ خالب تمہاری مشکلات دور کرے خلقِ خدا کی سنو تاکہ خالب تمہاری سنے خلقِ خدا کی سنو تاکہ وہ تمہاری سنے سال الخلق ولا غلیز غلیز کہتے ہیں جس کا اخلاق بہت سخت ہو جس کے ساتھ لوگ بات کرنے سے ڈھرتے ہو ہوتے ہیں نا ایسے کچھ کچھ مولوی میرے مجھے سے تاجویلویوں کی طرح ہوتے ہیں نوجوان ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں بچے ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں بزروں لوگ بھی ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کچھ مولویوں کا موڑ ایسا ہوتا ہے ممبر پر بھی اور ممبر کے بغیر بھی کبھی ان کے ہونٹ پر مسکرات نہیں ہوتے چلتے بھی ہے ایسے کہ لوگ ان سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں ان کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں اتنا عالمی دین کو بلکہ ہر مومن کو اتنا خوش اخلاق ہونا چاہیے کہ گناہگار انسان ان کے سامنے کیا اپنا درد بیان کر سکے یہ جو مراجع کرام ہیں یہ اسی طرح کے انسان ہیں سید علی خامنائی ایک مرتبہ پہاڑ پر جا رہے تھے تو دون نوجوان وہ بھی پہاڑ پر گئے ہوئے تھے ان کے حالت بتا رہے تھے یہ دونوں کیا میاں میوی نہیں ہے ان کا رشتہ اسلامی رشتہ نہیں ہے بلکہ ان کا رشتہ ویسٹرن کلچر کا رشتہ ویسٹرن کلچر میں کیا رشتہ ہے بائی فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے نا ویسٹرن کلچر میں اگر کسی سے کہیں گے یہ آپ کی کیا لگتی ہے یہ میرے بائی فرینڈ ہے اور لڑکے سے کہہ کہیں گے یہ میری گرل فرینڈ ہے اب تو یہ ہمارے اسکول میں آ چکا ہے اب تو یہ آ چکا ہے سب آ چکا ہیں شادی سے پہلے ہی نجانے کیا کیا کتنے گناہ ہوتے ہیں تو رہبر کے ساتھ جو گارڈ تھے وہ سمجھ رہے تھے اچھا اس عورت کا پردہ بھی ٹھیک نہیں تھا میک اپ کیے ہوئے وہ سمجھ رہے تھے اب رہبر ہم سے کہیں گے ان دونوں کو پگڑو اور ان کو ہتھگڑی لگا دو اور ان کو جیل میں بند کرتے ہیں ان کے گارڈ کہتے ہیں رہبر کے جب رہبر نے ان دو لڑکے اور نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکی کو دیکھا ان کی پہلی خیریت پوچھی کیا پوچھی ٹھیک ہو بیٹا ٹھیک ہو بیٹی گھر میں سم ٹھیک ہے نا ماں باپ ٹھیک ہے نا اچھا یہ بتاؤ بیٹا تم آپس میں کیا لگتی ہو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ایسے لوگوں کو جب پولیس پکڑتی ہے ایسے لوگ جب کسی جگہ پکڑے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بہن بھائی ہیں اپنی دیکھا کو بہت ساری فلموں وہ کہتے ہیں کیا ہم تو بہن بھائی ہیں لیکن یہ ایسے پاس گئے انہوں نے جھوٹ کیا یہ جھوٹ نہیں بول سکے انہوں نے رہبر سے ساپ ساپ کہا آگا ہمارا رشتہ ہم آپس میں دوست ہے ایران میں کہتے ہیں ایسے بائی فرنڈ گرل ہم دوست ہے تو رہبر نے ان سے کہا سہل الخول پیارا اخلاق بلاغلی سخت گیرانا اخلاق نہیں ہاں پولیس مین نہیں فوجی نہیں کہا اگر تم مسئلت سمجھو ایک دن میرے آفیسہ آ جاؤ شریعت طور سے اپنے میاں بی بی بنو میں تمہاری نکاح پڑھنے کے لیے کیا تیار اللہ اکبر وہ نوجوان سمجھ رہے تھے پتہ نہیں رہبر ابھی ہماری گریفتاری کا وارن جاری کریں گے اور یہ ہم سے کہہ رہے ہیں ماں باپ کو لے کے آ جاؤ میں تمہیں نکاح پڑھوں گا کچھ دنوں کے بعد جب وہ گھر چلے گے انہوں نے ماں باپ کو یہ واقعہ سنایا ہم پہاڑ پر جا رہے تھے چونکہ رہبر کی ایک عادت جا ہے ٹریکنگ کرنا پہاڑ پر جاتے ہیں وہ ہماری طرح چوبیس گھنٹے بیٹھے نہیں رہتے ہیں جو ان کے بوجی آفصر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہاڑ پر اتنی تیزی کے ساتھ نہیں چلوا جتنا یہ مرجے تک نہیں چلتا ہے کہنے کے کچھ دیر کے بعد جب وہ چلے گئے انہوں نے ماں باپ سے بات کی کہاں ہم پہاڑ پر جا رہے تھے رہبر کے ساتھ سامنا ہوا ماجرہ یہ ہے پورا قصہ سنایا اور رہبر نے پیار سے کہا شفاقت سے کہا محبت سے کہا اگر تم بچوں چاہو میرے آفصر میں آ جاؤ ماں باپ کو بھی لے کے آ جاؤ میں تم دونوں کی کیا نکاح پڑھوں گا ان کے ماں باپ نکاح اس سے بہتر کیا ہے رہبر کے آفصر پھون کیا وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ رہے تھے رہبر نے ان کو اپنے صحیح اخلاق کے ذریعے تبدیل کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے دونوں رہبر نے ان کے نکاح پڑھے وہ دینڈار اور انقلابی جوانی میں تبدیل ہو گئے ضرور نہیں ہم نے ساڑک پر دیکھا ایک نوجوان کو دردر باتیں کرتے ہوئے پہلے اس کو گالیاں دیں پہلے اس کو دین بے دینی کا کیا لیبل لگا دیں نہیں بھئی پہلے اخلاق تو اپنا اخلاق کے انداز میں اس کے ساتھ بات تو کرو آج بہت سارے نوجوان ہم مولویوں کے غلط طریقے سے گمراہ ہو رہے ہیں آج بہت سارے نوجوان والدین کی غلط تربیت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں آج بہت سارے نوجوان ہمارے سماج کے دیندار نوجوانوں کے غلط طریقے تبلیغ اور غلط سمجھانے کے طریقے وجہ سے کیا گمراہ ہو رہے ہیں مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا سہل الخول اتنا پیارا اخلاق تھا کوئی بھی ان کے ساتھ مل سکتا تھا ہاں ولا غلیظ لئیسا بی فضل ولا غلیظ یہ قرآن کی آیت ہے حبیما رحمت من اللہ لنتلہ اے میرے حبیب محمد یہ خدا کی رحمت ہے لنتلہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں ہاں اور لوگ آپ کی طرف کھچے جا رہے ہیں ولو کنت فضل غلیظ القلب اے میرے حبیب اگر آپ سندل ہوتے اے میرے حبیب اگر آپ کا اخلاق نرم ہوتا اے میرے حبیب اگر آپ کا اخلاق سخت ہوتا لن فضل من حولف لوگ آپ سے فرار کرتے لیکن چونکہ آپ کا اخلاق اچھا ہے لوگ آپ کی طرف کھچے جا رہے ہیں جس طرح کیا شمع کے عرد گرد پروانے چکر کرتے ہیں اسی طرح نبی کے عرد گرد سارے لوگ پروانوں کے طرح کیا چکر کر رہے ہیں میگنیٹ کی طرح نبی کی طرف لوگ کھچے جا رہے ہیں کس کی وجہ سے جو ان کا نرم اخلاق تھا جو ان کا نرم اخلاق تھا بلا فہاش فرماتے ہیں مولا حسین میرے نانا نے کسی کو برا بلا نہیں کا بلا عیاب اور کسی کی عیب جوئی بھی نہیں کرتے تھے اب کوئی گناہگار ہے مسجد کی پہلی سب میں آ گیا ہے اب جب ہم نے دیکھا ارے یہ تو وہی ہے نا میں نے اس کو گاڑی میں دیکھا اس کی گاڑی میں ایک لڑکی نام احرم لڑکی پیٹھی ہوئی تھی عیب جوئی نہیں اور پھر ایسے نوجوان جب دیکھتے ہیں قوم کے بزرگ قوم کے مولوی امامی جمعہ امامی جماعت اور میرے ساتھی لوگوں کے درمیان مجھے کیا کرتے ہیں بندنام کرتے ہیں وہ بھی اہد کرتے ہیں اب تو اس معاشرے کو میں اتنا برا کروں گا اس کا اتنا حال بگاڑ دوں گا کہ تم سب لوگوں کو پشتانا پڑے ہے نا ہے نا اب کل سے میں مسجد نہیں آوں گا اب کل سے میں کیا اب کل سے میں مسجد میں نہیں آوں گا اور پھر وہ پھر گناہوں میں آگے آگے بڑھتا ہے کس کی وجہ سے ہمارے غلط behair کی وجہ سے معای باپ کے غلط behair کی وجہ سے ممبر پر بیٹھنے والے کسی عالم دین یا مجھے سے حکیر تعلیم کے غلط behair کی وجہ سے یا محراب میں خڑے ہونے والے کسی عالم دین کے غلط behair کی وجہ سے ہمارے نوجوان قریب آنے کے بجائے کیا دور چلے جاتے ہیں گھر میں بھی بہت سارے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے یہی پرابلم ہے والا آئیاب لوگوں کا ایب نہیں بیان کرتے تھے لوگوں کو سڑک پر معاشرے میں بدنام نہیں کرتے تھے واتس اپ پر ان کی کلپس اور ان کے ادھر ادھر کے فوٹو شیئر نہیں کرتے تھے اگر کسی کی وائس ریکارڈ کی اگر وہ ناجائز ہے بغیر اجازت کے کسی کی وائس ریکارڈ کرنا اگر کوئی غلط بات میری موبائل میں اس کی ریکارڈ ہو گئی اب میں سارے گروپس میں شیئر نہیں کرتا ہوں دیکھو اس نے گسے میں اتنی ایسی زبان استعمال کی نہیں 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 موین کو امانتدار ہونا چاہیے آج کل ایسا ہوتا ہے نا مجھے پتا نہیں ہوتا لوگ شیئر کیا کریں ریکارڈ کر رہے ہیں پھر گسے میں میں نے کوئی بات کہہ دی پھر پورے ملک میں پورے پالی تانہ میں فیل جاتا ہے دیکھو یہ مولوی باد اخلاق ہے دیکھو وہ فرحن نمازی باد اخلاق ہے دیکھو وہ فرحن ماتمی باد اخلاق ہے فرماتے فرحن آئیاب کسی کے عب جو ہی نہیں کرتے تھے کتنی دیفت ہیں کیا گہرائی ہے کیا سماج کو کیا پر امن اور با اخلاق بنانے کے کیا نبی کے سبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول ہیں بلند آج میں ایک سروات پڑھے جئے ویسے بھی ہماری آج آخری مہینی سے آج ہم کیا ایک گھنٹے کے بعد لے ڈیڑھ گھنٹے بھی پڑھ سکتے ہیں جو نبی کی صیرت آلی نبی کی صیرت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں وہ بلند آواز میں نبی اور آلی نبی کی شان میں ایک سروات پڑھے پھر مولا حسین فرماتے ہیں لوگ بھی مختلف طرح کے نبی کے پاس آتے تھے اپنی حاجتیں لے کر اپنی مشکلات لے کر مولا حسین فرماتے ہیں فامینم ذلحاجہ وہ انسان نبی کے اپاس آتا تھا اس کی ایک حاجت ہوتی تھی فامینم ذلحاجتیں کچھ لوگ آتے تھے جن کی دو دو حاجتیں ہوتی تھی وامینم ذلحواج اور کچھ لوگ وہ آتے تھے جن کی بڑی مشکلات ہوتی تھی بہت ساری حاجتوں کے ایک لمبی لسٹ لے کے آتے تھے بیٹے ہی کو شادی کرانا ہے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لینا ہے کام کاج بھی ٹھیک نہیں ہے ہمسائے کے ساتھ یہ لڑائی ہے میرا بزنس بھی بھگڑا ہوا ہے سارے کس کی ایک حاجت ہوتی تھی کسی کی دو حاجتیں ہوتی تھی کسی کی کیا بہت سارے حاجتیں ہوتی تھی نبی کیا کرتے تھے مولا فرماتے ہیں فتح یتا شاہ گلو بھیم اور پیغمبر کیا ان لوگوں کی جس کی ایک حاجت ہوتی تھی اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے بھی تلاش کرتے تھے جس کی دو حاجتیں ہوتی تھی اس کی دو حاجت ہی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کی بہت بڑی لمبی لسٹ ہوتی تھی اپنی حاجت کی اس کی ساری حاجتوں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے پھر فرماتے تھے مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا فرماتے تھے کہتے تھے یہ اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے اعلان کر کے رکھا تھا مسجد میں معاشرے میں مدینے میں مکہ میں کیا اعلان کر کے رکھا تھا نوجوانوں سنو بزرگوں سنو جن کو خدا نے کوئی صلاحیت دیئے وہ سنو مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے اعلان کر کے رکھا تھا کیا اب لبونی حاجت ام اللہ یک درو علیہ بلاغی حاجت وہ انسان جو اپنی حاجت مجھ تک کسی وجہ سے نہیں پہنچا سکتا ہے لوگوں تم اس کی حاجت تم اس کی مشکل تم اس کی پریشانی مجھ تک پہنچایا کرو لوگوں ہو سکتا کوئی شرم کے مارے اپنی مشکل مجھ تک نہ پہنچا سکے لوگوں ہو سکتا کوئی کیا خوف کے مارے اپنی مشکل مجھ تک نہ پہنچا سکے لوگوں ہو سکتا ہے ہمارے اردگر جو آساب رہتے ہیں ان کا خوف ہو کل جا کے یہ بازار میں بدنام نہ کرے یہ تو کل نبی کے پاس بیک مانگنے آیا تھا لوگوں اگر کوئی انسان کسی بھی وجہ سے اپنی حاجت میرے پاس نہیں لا سکتا ہے تم اس کی حاجت یا رسول اللہ ہمارے محلے میں فلان انسان بیمار ہے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں فلان آدمی بیکار ہے یا رسول اللہ ہمارے محلے میں فلان مومن کی لڑکی شادی کو پہنچ چکی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا رسول اللہ فلان گھر میں نوجوان بالک ہو چکا ہے اگر اس کی جلدی شادی نہ ہو تو وہ کیا گمراہ ہو سکتا ہے پھر یہ لوگ نبی کے پاس حاجت لاتے تھے اور نبی ان کی حاجتیں پھوری کرتے تھے پھر مولا حسین فرماتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں جو انسان میرے سامنے لوگوں کی حاجت لائے گا جو لوگوں کی پریشانی لائے گا لوگوں کی مشکلات میرے سامنے کیا لائے گا ثبت اللہ قدم ایہی یوم القیام ایسے انسان کے قدموں کو خدا روز قیامت ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم فسل رہے ہوں گے جس دن لوگوں کے قدم فسل رہے ہوں گے نبی فرماتے ہیں نبی مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا اعلان کرتے تھے جو لوگوں کی مشکل میرے سامنے بیان کرے جو لوگوں کی پریشانیہ میرے ساتھ شیئر کرے ایسے لوگوں کو خدا ان کے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا جس دن لوگوں کے قدم فسل رہے ہوں گے جب وہ جہنمت کو دیکھیں گے جب وہ اپنے عامال کو دیکھیں گے ان کے قدم فسل رہے ہوں گے اور یہ لوگ جو لوگوں اور جو مشکل میں گریفتار لوگ اور نبی کے درمیان پل اور بریج کا کام کرتے ہوں گے نبی نے ان کو بشارت دی ایسے لوگ ناشر میں ثابت قدم رہیں گے ایسے لوگ ثابت قدم رہیں گے کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کی لوگوں تک ریچ نہیں ہوتی ہے لوگوں تک پہنچ نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن ان تک لوگوں کی کیا پہنچ ہو دی ہے ہوتے ہیں نا معاشرے میں ایسے کچھ کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کام میں اتنا مصروب ان کو پتا ہی نہیں ہے پالی تانہ کے لوگوں کی کیا مشکل ہے کچھ لوگوں کو پالی تانہ کے ایک ایک گھر کی خبر ہوتی ہے کس گھر میں بچوں کی تائلنڈ بچانے کے لیے فیس کی ضرورت ہے کس گھر میں شادی کی ضرورت ہے کس گھر میں کارواروں کی ضرورت ہے کس گھر میں کیا ان کی ضروریاتی زندگی ضرورت ہے ضرورت ہے ان کا کرزہ چڑھا ہوا بینک کا وہ کرزہ اتارنی کی ضرورت ہے کچھ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا لیکن ان کے سماج کے ہر معاشرے کی خبر ہوتی ہے وہ انسان جن کے پاس پیسہ ہو ان لوگوں کو ایسے لوگوں کو کہنا چاہئے بھائے مجھے فرصت نہیں ملتی ہے معاشرے کی ضرورت معاشرے کی مشکلات کے بارے میں اگر آپ کو پالی تانہ کے کسی مومین کی پالی تانہ کے کسی سنی کی نہیں پالی تانہ کے کسی بے پریشان حال ہندو کی کوئی پریشانی کی خبر مل جائے تو خاموشی کے ساتھ مجھے بتا دینا میں اس کی پریشانی دور کروں گا یہ کیا ہے یہ ہے سیرت نبوی ان کو کیا عجر ملے گا ایک تو ایسے مالدار انسان جب سوئیں گے نا چونکہ انہوں نے لوگوں کے دل جیتے ہیں چونکہ انہوں نے لوگوں کی پریشانی دور کیے چونکہ انہوں نے لوگوں کی سختی دور کیے جب یہ سوئیں گے ان کو سونے کے لئے ٹیبلٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو اتنی سکون کے ساتھ نیند آئے گی کیوں اس لئے کہ ایک انسان کا انہوں نے دل جیتا ہے ایک انسان انہوں نے پریشانی دور کیے ہیں اس پریشان حال انسان کی سختی دور ہونے کی وجہ سے جو دعائیں ایسے لوگوں کو ملیں گی ان دعائیں کے سائے میں یا بغیر پریشانی کے کیا رات کو سوئیں گے اکبال کہتے تھے دل جیت لو دل جیتنا حج اکبر ہے دل جیت لو دل جیت لو کیسے ان کی خدمت کر کے ان کے دل جیت لو اپنی مومینوں کے دل جیت لو ہماری سفوں میں جو مجلس پیس سفوں میں جو ہوتے ہیں ان کے دل جیت لو جو ہمارے ساتھ ماتم کرتے ہیں ان کے دل جیت لو جو ہمارے ساتھ آگے بھائے شیعہ سنی ہندو ہم سائے ہیں ان کے دل جیت لو ان کی مشکلات میں کیا دور کر کے پھر فرماتے ہیں اقبال دل جیت لو دل جیتنا حج اکبر ہے ایک دل ہزار کعبے سے افزل ہے ایک دل ہزار کعبے سے افزل ہے دل جیت لو تو نبی فرماتے ہیں مولا حسین فرماتے ہیں میرے نانا نے اعلان کر کے رکھا تھا کہ لوگو کچھ لوگ میرے پاس نہیں پہنچ رکھتے ہیں کچھ لوگ مجھ سے دور ہوں گے تم لوگ ان کی حاجت مجھ تک پہنچا ہو اور تمہیں کیا حاجر ملے گا جب محشر میں جب قیامت کے دن لوگ اپنا حال دیکھیں گے اور ان کے قدم فسل رہے ہوں گے ان کے قدموں میں کیا ڈگمگا رہے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے قدم ثابت قدم رہیں گے ایسے لوگوں کے قدم ایسے لوگ ثابت قدم رہیں گے ان شہدانیں جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں صرف زبان سے ذکر کر رہا ہوں خدا مجھ حقیر طالب علم کے اندر بھی سیرت النبوی کی اہل بیت کی سیرت کی اور ان شہیدوں کی جنہوں نے ہمارے زمانے میں اہل بیت کے نقش قدم پر چل کر وہی طریقہ اپنایا خدا ہمیں حقیر طالب علم کے کردار میں ہمارے نوجانوں کے کردار میں وہی کردار پیدا کرنے کی توفیق ان آیت فرمائے ان شہدہ کی بلند یہ درجات میں بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے دنیا میں دو طرح کی تجارت کی جا سکتی ہے ایک وہ تجارت جس کے ذریعے دنیا کا آرام خریدا جا سکتا ہے دنیا میں دو طرح کی تجارت کی جا سکتی ہے ایک وہ تجارت جس کے ذریعے دنیا کا آرام خریدا جا سکتا ہے انسان اچھا گھر بنائے بہت اچھا گھر اچھا ہونا چاہیے انسان تجارت کرے اچھی گاڑی لائے انسان کے بعد اچھی گاڑی ہونی چاہیے انسان تجارت کرے اور اپنی فیملی کو اچھی سہولیات دے اچھی فیسلٹی دے بہت اچھا انسان اپنی فیملی کو اچھی فیصلٹی دے لیکن اس سے بڑی تجارت یہ ہے کہ انسان دنیا میں تجارت کرے اور اپنی آخرت کا آرام کھری دے لہذا مولا علی فرماتے ہیں یہ دنیا اولیاء اللہ کی تجارت کرنے کی جگہ ہے خدا کے پیارے لوگ اس دنیا میں تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت کے بدلے اپنی قبر کا سکون کھریتے ہیں اپنی آخرت کا سکون کھریتے ہیں یہ مال کتنا اچھا ہے اگر اس کے ذریعے اپنی قبر کو نورانی کیا جائے یہ دولت کتنی اچھی چیز ہیں اگر اس کے ذریعے نیک کام کر کے انسان اپنے آخرت کے سکون کو کیا کرے اپنے آخرت کے سکون کا سامان فرام کرے اپنی قبر کے لیے نیک آمال کا چراغ تیار کرے قبر میں سونے والے انسان کے لیے اوپر جلے ہوئے چراغ کا کوئی فائدہ نہیں اگر کوئی انسان مر جائے پھر وہ پورا پاور سٹیشن اپنی قبر پر بنائے تو اس پاور سٹیشن کی وجہ سے اس کے گناہوں کی تاریخی ختم ہو جائے گی پتہ نہیں یہاں قبروں پر شمہ جلاتے ہیں یا نہیں ہمارے یہاں قبروں پر شمہ جلاتے ہیں بھائی وہ شمہ قبر پر مت جلاؤ وہ شمہ کسی گریب کے دے دو اس کے ہاں اندھیرہ دور ہو جائے گا تو تیری قبر کے اندر روشنی چلی جائے گا کچھ لوگ قبر پر کیا چاول کیا وہ کرتے ہیں چاول قبر پر کیا پھینک دیتے ہیں ادھر جانواروں کے لیے چلا اگر جانواروں کے لیے نہیں کہا تو یہ نیک کام ہے پر اگر یہ ایک وہم ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ کسی گو کے پیاسے کو یہ کھانا پہنچا دو تو نیچے قبر میں سوئنے والے کو کوئی کیا سہارا بن جائے گا یہ شہدہ کیا کرتے تھے یہ شہدہ لوگوں کے دل جتنا ان کو آتا تھا ایران کے ایک شہید گزرے ہیں ایران عراق جنگ میں شہید عباس بابائی پائلٹ تھے ان کی بہت ساری زندگی کے واقعات مختلف مجلسوں میں بیان کیے گئے یہ ایک فوجی چھاؤنی میں ایر فورس یہ جو کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی ایک ایر فورس کی چھاؤنی تھی اس چھاؤنی کے کمانڈر یہ تھے ان کا ماشاءاللہ ایر فورس کا کوئی کیا ہو کمانڈر ہو پھر اس کو جو گھر ملتا ہے دوسروں سے اچھا ملتا ہے دوسروں سے بڑا ملتا ہے دوسروں سے زیادہ فیسلٹی ملتی ہے یہ خود رہتے تھے اور ان کے دو بچے رہتے تھے لیکن یہ علی کے نقشے قدم پر چلنے والا انسان تھا اس نے دیکھا اس چھاؤنی کا جو گیٹ کیپر ہے اس گیٹ کیپر کے بچے زیادہ ہے آٹھ بچے ہیں اس کے اور اس کا گھر چھوٹا ہے اس نے ایک مرتبہ دیکھا میرا گھر بڑا ہے اور ہم فیملی میمبر کم ہے اور اس کا گھر چھوٹا ہے اس کے فیملی میمبر زیادہ ہے جس گھر میں میں رہتا ہوں اس گھر میں اس گیٹ کیپر کو رہنا چاہیے اور جس گھر میں وہ گیٹ کیپر رہتا ہے اس گھر میں مجھ جیسے کیا ائر فورس کے کمانڈر کو رہنا چاہیے اس نے ایک مرتبہ اپنی اہل اس کو کہتے ہیں شیعہ یعنی علی کے نقشے قدم پر چلنا والا شیعہ یعنی علی کو فالو کرنے والا کیا ناروں کے ذریعے نہیں بلکہ علی کو اپنے عمل کے ذریعے فالو کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں اس نے اپنی اہلیت سے کہا کہا میرا مشورہ ہے جو گیٹ کیپر ہے اس کی فیملی بڑی ہے وہ آٹھ لوگ ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہیں اور ہم چار لوگ ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں میں کمانڈر اور آپ چلیں گے ان کے ساتھ گھر تبدیل کریں گے انہوں نے اپنی اہلیت کی خوب تربیت کی تھی ان کو سمجھایا کہ وہ ایک چھوٹے گھر میں رہتے ہیں دس دس لوگ اس میں رہتے ہیں ہم ایک بڑے گھر میں رہتے ہیں اور چار لوگ رہتے ہیں اگر میرا مشورہ ہے خدا کے لیے علی کی خوشی کے لیے اہلیت کی خوشی کے لیے ہم اس اس کیا کہتے ہیں گیٹ کیپر کے کمرے میں وہ گیٹ کیپر کوئے مقام کے ساتھ اپنا فلیٹ کیا تبدیل کرتے ہیں نرمی ہونی چاہیے انسان کے اندر کتنی ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے کتنا خلوص ہونا چاہیے کہ کمانڈر گیٹ کیپر کے ساتھ اپنا فلیٹ کیا تبدیل کرے لیکن ان لوگوں کے لیے دشوار ہے جن کے ستار یلنگے ہوئے تھے یونیفارن کے ان ستار کی وجہ سے جن کا دماغ خراب ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اپنا بڑا گر کیا گیٹ کیپر کے ساتھ بدلنا دشوار ہے لیکن جس کا امام علی ہو اس کو اپنا بڑا گر کس کے ساتھ اس اپ ڈیٹ کیپر کے ساتھ بدلنا دشوار اس کو پتہ ہے میں اپنا اس کو گر دوں گا اور میں چھوٹے گر میں آ جاؤں گا وہ بڑے گر میں آ جائے گا اس کی بھی مشکل دور ہو جائے گی مجھے بھی یہ نیک کام کر کے یہاں بھی سکون ملے گا کہ ایک گریب کا دل جیتا ہے وہاں بھی مجھے کیا آرام ملے گا کہ میں نے عیسار اور فیدہ کاری کی یہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے مجھے راہ لیا اللہ مولا علی فرماتے ہیں یہ خدا کے بندوں کی تجارت کرنے کی جگہ ہے تجارت کرنے کی جگہ ہے بات سے بات چلی تو ایک اور اسی لوگوں کے دکھ درد کے ساتھ کیا شامل ہونا آج پورے دنیا میں جو فلمی دنیا کی وجہ سے ہالی وڈ کی وجہ سے بالی وڈ کی وجہ سے ان کا وہ کیا لائف سٹائل جس کی کنٹینویسٹی پبلیسٹی ہو رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں ہاں بمبئی کے سمندر کے کنارے میں گر ہونا تب انسان کو سکون ملے گا جب ساری فیصلتی ہو تب سکون ملے گا لوگ یہی سمجھتے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں سکون والی زندگی خالی کی اطاعت اور خالی کے مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ قاسم سلیمانی جس کے جنازے میں کروڑوں لوگوں نے کیسے آنسو بہائے آج بھی جب ان کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے تو انسان کی آنکھوں سے بے ساکھتا آنسو نکلتے ہیں کیسا علی والا تھا یہ قاسم سلیمانی ان کی ویڈیو میں بھی ایک اتنی کشش ہے آج بھی یہی پالی تانہ کہ میں نے نوجوانوں کو دیکھا انہوں نے کہا آج ہم نے قاسم سلیمانی یہ ویڈیو دیکھا آنکھوں سے آنسو نکل گئے جبکہ انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں ہے بائی فیس دیکھا بھی نہیں ہے قریب سے دیکھا نہیں یہ محبت کیوں کیسے ملی ہے چونکہ قاسم سلیمانی جیسے شہیدوں نے اپنی پوری زندگی خالق کے لیے اور مخلوق کے لیے واقف کی ہے ان کے بارے میں ایک واقع ہے بلند آواز میں تمام شہیدوں کی بلندی درجات کے لیے ایک ساروات پر دیجئے آج تو ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو بیٹھنا ہے ابھی پینتہالیس منٹ ہوگی ابھی پینتہالیس منٹ آپ کو اور سننا ہے یہ شہدہ ان کی کامیابی کا راز ان کو جو لوگوں کے دلوں میں محبت ملی ہے اس کا راز کا ہے ان کا ایک سرہ خالق کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا اسی قاسم سلیمانی کے گھر میں مجھے بھی توفیق ملی ہے وہاں جانے کی ان کے بیٹے کہتے تھے کہ میرے بابا جب رات کو نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے نماز شب میں اتنی بلند آواز کے ساتھ گریہ کرتے تھے ہم اپنے کمروں میں اپنے بابا کی نماز شب کے گریہ کی وجہ سے بیدار ہوتے تھے جاگ جاتے تھے ان کا ایک سرہ خالق کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا اور ان کا ایک سرہ مخلوق کے ساتھ ملا ہوا ہوتا تھا ہاں قرآن کہتا ہے نا یکوی مونس صلاة وہ یو تو نا زکاة جو نماز بھی قائم کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں یعنی خالق کے ساتھ رشتہ زکاة دیتے ہیں یعنی مخلوق کے ساتھ رشتہ مکمل مومن کون ہیں جس کا خالق کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط ہو اور مخلوق کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط ہو قاسم سلیمانی کا خالق کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ نماز شب میں اتنی بلند آواز میں گریہ کرتے ہیں بچے نین سے اڑ جاتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ رشتہ کیا ہے ان کے دوست کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ ایک بڑے مال میں آئے مال جہاں مختلف چیزیں بیچی جاتی ہے شاپنگ مال ساری چیزیں ایک ہی ساتھ مل دیئے کچن کی چیزیں بھی کپڑے بھی ساری چیزیں مل دیئے کہلیں گے یہ آئے اور جس کاؤنٹر پر چاول بیچا جاتا تھا اس کاؤنٹر پر بھی آئے چاول کا ریٹ معلوم کیا بتاو اس کا ریٹ کیا ہے بتاو اس کا ریٹ کیا ہے بتاو اس کا ریٹ کیا ہے جو اس کاؤنٹر پر چاول بیچنے والا تھا اس نے چاول کا ریٹ بتایا اور یہ چاول لیے بغیر واپس چلا گیا جو کاؤنٹر پر بیٹا ہوا تھا وہ سمجھے شاید یہ ہائر اتارتی کی طرف سے اس شاپنگ مال کا ریٹ معلوم کرنے آیا تھا اور ہمارا ریٹ معلوم کر کے شاید چلے گئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس کاؤنٹر پر بیٹھنے والے دکاندار کو ملازم کو پتا چلا جس چاول کا ریٹ میں نے قاسم سلیمانی کو بتایا قاسم سلیمانی کے پاس اس قیمت کا چاول خریدنے کے لیے پیسے کافی نہیں تھے کیوں؟ ان کو تنخاں نہیں ملتی تھی ان کو تنخاں ملتی تھی لیکن وہ اپنی تنخاں اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے صرف خرج نہیں کرتے تھے ان کا آیال ان کی فیملی ان کا ماں ان کے ماں باپ اور ان کے بچے نہیں ہوتے تھے ہر گریب ان کا فیملی ممبر ہوتا تھا ہر علی کا مفلس انسان ان کا فیملی ممبر ہوتا تھا ہر محتاج شیعہ ان کا فیملی ممبر ہوتا تھا ان کی سیلوی اور ان کی تنخاں کا ایک بڑا حصہ علی کے گریب شیعوں کے لیے علی کے محتاج شیعوں کے لیے علی کے فقیر شیعوں پر خرچہ ہوتا تھا نتیجہ کیا ہوتا تھا ان کو اپنی گھر کی ضروریات پورا کرنے میں پیسہ کم پڑتا تھا پھر ایسے ہی لوگوں کی محبت خدا تمام جوانوں کی دل میں ڈالتا ہے پھر ایسے ہی لوگوں کی محبت امام الزمانہ تمام لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے پھر ایسے ہی لوگوں کو امام الزمانہ اتنی توفیق دیتا ہے کہ ان کی صلاحیتیں ان کی راتیں ان کے دن اہلی بیعت کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے کیا صرف ہوتی ہے ہم جی رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ایک دن ہمارے بستر پر ملک الموت آ جائے گا لیکن ہماری جوانی کا ہماری صلاحیت کا ہماری انτανائیوں کا کیا فائدہ دین کو ہوا کیا فائدہ امام الزمانہ کا ہوا کیا فائدہ گریب شیوں کو ہوا کیا فائدہ مسکن شیوں کو ہوا لیکن چونکہ یہ خالق کی بار میں گاہ میں جھکتے ہیں مقلوق کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے خالق بھی ان سے کہتا ہے تمہاری صلاحیتوں کو ضائع نہیں کروں گا بستر میں صلاحیتیں ضائع نہیں ہوں گی تمہیں شام میں بلاؤں گا بی بی زینب حرم کا پاسبان اور سولیجر بننے کی توفیق دوں گا نجب بلاؤں گا علی کے اس بارگاہ کا پاسبان اور سولیجر اور محافظ بننے کا عزاز تمہیں دوں گا سامرہ بلاؤں گا لوگ گروں میں سو رہے ہوں گے تمہیں سامرہ میں قاظمین میں جاگا ہوں گا اور تمہاری صلاحیت کیا امام قاظم امام حسن عسکری اور امام حادی کے حرم کو بچانے کے لئے استعمال کروں گا لوگ نجب سے کربلا تک لاکو اور کرور لوگوں کا اجتماع ہوگا پائدل چلنے والوں کا قاسم اور نسل قاسم سلیمانی کو امام یہ عزاز دیں گے یہ لوگ زیارت کریں گے اور تمہیں ان ظاہروں کی حفاظت اور ان ظاہروں کی کیا سکورٹی کا عزاز اور شرف عطا کروں گا ہر انسان کو یہ شرف تھوڑی ملتا ہے کچھ لوگ پیر کے نیچے آ جاتے ہیں ان کے پرخ چھوڑ جاتے ہیں کچھ لوگ اہل بیعت کے حرم کو بچانے کے لئے کیا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں ان کو فضا میں کیا شہادت نصیب ملتی ہوتی ہے ان کو فضا میں کیا شہادت نصیب ہوتی ہے ہر انسان کو یہ شرف نہیں ملتا ہے اسلام کے راستے میں اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کے لئے بی بی زہرہ کا پاک دودھ پینا چاہیے انسان کو بی بی زہرہ جیسی تربیت ہو تب جا کے انسان کو یہ شرف ملتا ہے اسلام کی راہ میں اس کے بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں اسلام کی راہ میں اس کی اولاد پیش ہوتی ہے اسلام کی راہ میں اس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے اسلام کی راہ میں اس کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں یہ صلاحیت کب ہوگی یہ صلاحیت کب پیدا ہوتی ہے یہ صلاحیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کی زندگی کا ایک سرہ خالق سے ملا ہوا ہو اور ایک سرہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے میں آپ کی زہمت تمام کر دیتا ہوں چونکہ میرے گلے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جو دیڑ گھنٹا آپ سننا چاہتے ہیں اور سنیں گے بھی مجھے یقین ہے میں جو ہمارا ابھی ٹائم بھی باقی ہے پندر منٹ میں اس پندرہ منٹ میں بھی دس منٹ کم کروں گا لیکن جاتے جاتے آج کیونکہ ہماری آخری مائلی سے خالق خدا کے دل جیتنا کتنی اہمیت رکھتا ہے قبل اس کے کہ میں سیرت نبوی کا ایک اور گوشہ آپ کے سامنے بیان کروں بلند آواز میں اپنے ان تمام مرہومین کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے جنہوں نے آپ کے دل میں علی زہرہ اور اولاد علی و زہرہ کی محبت ڈالی ہے جنہوں نے علماء سے آپ نے تبلیغ سنی اور اس تبلیغ کے نتیجے میں آپ کے دل میں اور علی کی محبت پیدا ہو گئی آپ کے دل میں اور زہرہ کی محبت پیدا ہو گئی اور آپ کے دل میں اور اولاد علی اور اولاد زہرہ کی محبت پیدا ہو گئی اور آج تک جو اولاد زہرہ ہے سید علی خامنی سید علی سیستانی سید حسن نصرلہ اور اتنے پاک و پاکی ذکردار جن کے تربیت کے تفیل میں یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی ان تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے بانیانی مجالس کے مرہومین کی مغفرت کے لیے حاضرین اور جو حاضر نہیں ہیں ان کے تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے آج تک جتنے علماء نے یہاں تبلیغ کی ہے ان کے تمام مرہومین کی مغفرت کے لیے جو قبلہ یہاں آپ کو نماز پڑھاتے ہیں قبلہ کے مرہومین کی مغفرت کے لیے جو یہیں کے ایک طالبی نجف میں پڑھ رہے ہیں عالم دین ان کے مرہومین کی مغفرت کے لیے اور جتنے مراج کرام ہیں ان کے مرہومین کی مغفرت کے لیے جتنے بھی شہدائی مدافعین اعرام ہیں ان کے تمام کے مرہومین کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک سلوات پڑھ دیجئے نبی لوگوں کے دلوں کو کس قدر خوش کرتے تھے جو ٹاپک ہے یہ ادورہ رہ گیا ظاہرہ ادورہ ہی رہنا چاہیے سیرت النبوی کا کون حق ادا کر سکتا ہے کون خطیب ہے جو یہ دعویٰ کرے میں نے کسی اہل بیعت کے سلسلے میں کسی موضوع کا حق ادا کیا کسی کو کوئی حق ادا جس نے کہا میں نے حق ادا کر دیا تو اس کو حق کی شناخت نہیں ہے کتنی کتابیں لکھی گئی تو کیا علی کا حق ادا ہو گیا کتنی مائلی سے ہوئی کیا حسین کا حق ادا ہو گیا نہیں حق ادا نہیں ہوا ان شہیدوں نے کہاں سے سیکھا یہ ان شہیدوں نے حسین سے سیکھا جب مولا حسین مکہ سے نکلے اور مختلف منزلوں اور مختلف پڑھاؤ پر پہنچے ایک جگہ تھی جس کا نام تھا مندل شرعہ یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت حور ایک ہزار لشکر کے ساتھ حسین کے مقابلے میں آیا گوھر سے سنیے گا میرے ناجانبال ہماری پانچ مائل سکھا نچوڑ اور کھلا سا یہی ہے انسان کا احترام چاہے وہ انسان دشمن ہی کیونکہ جب منزلی شرعہ پر حضرت جہور ایک ہزار لشکر کے ساتھ حسین کے مقابلے میں آیا تو تاریخ نے لکھا ہے اس ایک ہزار لشکر کا حال یہ تھا کہ تھکن کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے ہاں وہ بلکل تھکھار چکے تھے ان کا بدھن نڈال ہو چکا تھا پیاس کی وجہ سے ان کی موں سے کیا وہ سفید تھوک باہر آ رہا تھا ان کے گوڑے اور اونٹ بھی تھکے ہوئے تھے اگر حسین عام کیا لوگوں کی طرح ہوتے عام جنگ ہوتی حسین کی تو مولا حسین کہتے ساتھیو یہی موقع ہے ہم پھر کے ایک ہزار لشکر کو کیا مقابلہ کرتے ہیں اور اس ایک ہزار لشکر کا کام تمام کرتے ہیں اس لئے کہ جب انسان تھکا ہوا ہو وہ بھی جنگلوں میں سخر کر کے تو اس کے بدن کی حالت تھکان کی وجہ سے کیا ہوتی ہے لیکن خوری کے لشکر کا ایک آدمی کہتا ہے جب ہم مولا حسین کے قریب پہ پہنچے حسین نے ہماری تھکاور دیکھی حسین نے ہماری پیاس دیکھی حسین نے ہماری کیا بھوک دیکھی حسین نے ہماری گوڑوں کی حالت دیکھی تو فرزند زہران نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو خیموں میں پانی رکھا ہوا ہے یہ پانی نکالو اور حضرت حر کو پلاو ان کے لشکر کو پلاو نہ فقط اس لشکر کو پلاو جن گوڑوں اور اونٹوں پر یہ لشکر سوار ہو کے آیا ہے کس لئے ہمیں استقوال کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہمیں گریبتار کرنے کے لئے ساتھیوں ان سواروں کو بھی پلاو اور جن گوڑوں پر یہ سوار ہو کے آیا ہے ان گوڑوں کو بھی پانی پلاو اور پھر تاریخ نے لکھا ہے حسین علیہ السلام کا پورا لشکر حضرت حر کے اس ایک ہزار لشکر کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے گوڑوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں حضیزانی گرامی یہی مسائب بھی ہے یہی درد بھی ہے پھر حضرت حر کے لشکر کا ایک آدمی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا میں نے دیکھا حسین علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی کا لتھاما اور جو گوڑے تھے حضرت حر کے لشکر کے ان کے ٹاپو پر اور ان کے قدموں پر حسین علیہ السلام پانی چڑک دے لگے میں کہوں گا فرزند زہرا ارے میرے حسین آپ اتنے رحم دل ہے حسین کہ آپ سے گوڑوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے ارے میرے حسین آپ سے دشمنوں کا بھوکا اور پیاسا رہنا برداشت نہیں ہے میرے حسین ارے میرے حسین آپ پر صلاح کیا آپ کو گوڑوں کے ٹاپو کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے آپ کھیمے سے اپنے پچوں کے لیے رکا ہوا پانی باہر نکالتے ہیں اور ان دشمنوں کو پلاتے ہیں ان کے گوڑوں کو پلاتے ہیں ان کے گرم ان سموں کو اور ان ٹاپو پر پانی چڑک رہے ہیں سلام حسین میرا آپ پر حضرت حر کے لشکر کے ایک سپاہی کا کہنا ہے میں بہت دور رہ گیا تھا حضرت حر نے زہر کی نماز حسین کے ساتھ پڑھی اور یہ حضرت حر کا سپاہی منزلی شرعہ پر رات کے وقت پہنچا اس سپاہی کا کہنا ہے جب میں رات کے وقت پہنچا میرا بدن تھکن سے چورتا میری حالت بہت خراب تھی میں نے دیکھا کوئی مجھے قریب نہیں آرہا ہے کوئی کسی کو میری فکر نہیں ہے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک نورانی انسان میرے سامنے گڑا ہے مجھ سے کہا یہ اپنا اونٹ بٹا دو اور پانی پلاو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں اس نے کوپے کی زبان میں مجھ سے بات کی مجھ سے کہا یہ اونٹ بٹاؤ لیکن میں اتنا کمزور تھا میں اپنا اونٹ بھی نہیں بٹا سکا پھر یہ حضرت حر کا یہ سپاہی جو پیچھے رہ گیا کہہ لے کہ حسین نے میرے گوڑے کی میرے اونٹ کی لاکم تھامی اور نیچے مجھے بٹایا اور میرے سامنے پانی لایا لیکن میرے قدم میرے ہاتھوں میں لرزہ تھا میرے ہاتھوں میں راشہ تھا میں وہ گلاس ہاتھ میں نہیں لے سکا اور پھر جب حسین نے میرا حال دیکھا حسین نے وہ پانی کا مشکیزہ میرے موں میں ڈالا اور خود اپنے ہاتھوں سے مجھے سیراب کیا حجرکمل اللہ سلام ہو حسین اپر خود بھوکے رہ گئے اپنے دشمنوں کی بھوک برداشت نہیں ہوئی سلام ہو حسین اپر خود بھوکے رہ گئے دشمنوں کے گوڑوں کی بھوک بھاس برداشت نہیں ہوئی حسین اپر ہمارا سلام ہو میرے ساتھ بلند آواز میں چلو اس حسین کو سلام کر دے ہیں جسے دشمنوں کی پھیاس بھی برداش نہیں ہوتی ہے چلو اس حسین کو اب ساکری صلاب کر دے جسے دشمنوں کے گوڑوں کی بھوک اور پھیاس بھی برداش نہیں ہوتی ہے بلد آواز میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسینؑ پر ہمارا صلاب انہاں تُو پر ہمارا صلاب چناہ تُو سے آپ دشمنوں کو پانی پھلا رہے تھے مولا حسینؑ آپ کے گازیوں علی اکبر برزلاب جو آپ کے حکم پر حضرت عرقے گزار کے لشگر کو پانی پھلا رہے تھے حسینؑ حسینؑ آپ کے انہاں تُو پر زلاب جنہاں تُو سے آپ گوڑوں کے ٹاپ اور سموک پانی چھڑک رہے تھے دو بار اپنا دعواز میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ مالالعروہ اللہ 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 بپنا علیکم منی جمیعا سلام اللہ یا ابدا مالالعروہ اللہ مولا یہ ہماری آخری مجلس نے یونی جائے مولا سالی آیت تبیہ میں یہ مجلس نصیب مولا اب سب مل کر ان شہیدوں کی طرف سے اپنے معروبین کی طرف سے السلام علیہ حسینؑ وعلا علی بن الحسینؑ وعلا اولاد الحسینؑ وعلا حساب الحسینؑ وعلا الذین بذلوں وجہ امنون الحسینؑ سلام حسینؑ کے ان تمام شہیدوں پر جن کو حسینؑ جب آشورہ گہ رہے تھے میں چرا کاموش کرتا ہوں تم چلے جاؤں سلام حسینؑ کے ان ساتھیوں پر جن کو حسینؑ کے رہے تھے میرے چھوڑے چھوڑے بچوں کا ہاتھ آم لو اور چلو اپنے وطن چلے جاؤں سلام حسینؑ کے ان ساتھیوں پر جن کو حسینؑ کے رہے تھے تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤں اس لئے کہ عمر اس ساتھ اگر میرا کھون چاہتا ہے اور حسینؑ کے ساتھ یوں نے کہا حسینؑ حسینؑ آپ جانے کو کہتے ہم تو کہتے آپ کے قدموں میں ایک مرتبہ نہیں اگر ہزار مرتبہ بھی گربان ہو جائے حسینؑ تب بھی آپ کا غدا نہیں ہوگا حسینؑ ایک شہید ہے یہ تک بھی کہا حسینؑ آپ جانے کو کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ کی نسرت میں میرے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیے جائے پھر میرے بدن کو جلایا جائے اور میرا بدن راکھ ہو جائے اور پھر وہ راکھ آسمانوں کی طرف پہ کی جائے حسینؑ اگر وہ راکھ زمینی کربلا پر گرے گی پھر بھی میری وہ راکھ لبے گیا حسینؑ کی فریاد بلد گرے گی حسینؑ اللہ 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 علیہ راجعون رزم قضائی و تسلیم اللہ علیہ راجعون رزم قضائی و تسلیم اللہ علیہ راجعون مابود یا امام زمان ان مجالس کا جو حق تھا مابود اس ممبر پر بیٹھنے والے تعلیم کا اعتراف ہے مابود ان مجالس کا حق عدار نہیں ہوا مابود ہماری کوتاین کو ماں فرما مابود ہماری غلطیوں کو ماں فرما مابود اس فرجع ذا کے تفیل میں یہ جو ہم اپنے قردار کو بدلنے میں ناکام ہو رہے ہیں مابود بتفیل چار دم معصومین ہماری غلطیوں کو ماں فرما ہماری کوتاین کو ماں فرما ہمارے صحو خطا کو ماں فرما مابود ان مجالس کے صدقے ہمارے مرحومین کے قبروں کو نورانی فرما مابود ان مجالس کے صدقے ہمارے جو ماباب اس دنیا سے جا چکے ہیں مابود ان کی قبروں کو نورانی فرما مابود جن ماباب کے ذریعے ہمیں پرچہ ازاق کی تربیت ملی ہے اگر وہ ماباب قبروں میں سو رہے ہو مابود اس مجلس کے ثواب کے صدقے میں اس ماں کو جنت الفردوس نصیب فرما مابود اس ماباب کو محمد و آل محمد اور کربلا کے شہدہ کی شفاق نصیب فرما مابود جن علماء سے ہم نے آج تک سنا ہے ہمارے ماباب نے سنا ہے اگر وہ بھی قبروں میں سو رہے ہو مابود ان مجالس کے ثواب کے صدقے میں ان علماء کی قبروں کو نورانی فرما مابود ان شہدہ کا حال سنتے ہیں ہماری روح تازہ ہو جاتی ہے مابود ان شہدہ کے درجات بلند ہے مابود تمام شہدائی مدافعن حرم کو شہدائی راہ آزاداری کو شہدائی راہ آل بیت کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ میشور فرما مابود ہمارا عنام عمال سیاہ ہے مابود ان شہدہ کی شفاق ہم کو ہمارے ماباب کو ہمارے مہنبائیوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے ساتھیوں کو ہماری اولاد کو نصیب فرما مابود ان شہیدوں نے جس حسین اور کی مشن کو اپنے خون سے آبیاری کی مابود ہمیں اس مشن کی اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق ان آیت فرما مابود اہل بیت ہم اسے چاہتے تھے خالق کے ساتھ بھی ہمارا رشتہ ہو مخلوق کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو مابود اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی حاجت اور پریشانیوں میں ان کو سہارا دینے کی توفیق ان آیت فرما مابود جو لاچار ہے جو مسکین ہے جو بے سہارا ہے ان کو سہارا دینے کی توفیق ان آیت فرما مابود ان مجالیس کے ساتھ کے ہمارے قوم کو ہمارے قوم کے نوجوانوں کو اتحاد بائی چارگی اور خوت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق ان آیت فرما مابود جن کے سروں پر ماباپ کا سایہ ہے مابود وہ سایہ تا دیر باقی رہی اور وہ سایہ ہمارے نوجوانوں کے سروں پر دراز فرما مابود جو علماء دین کی خدمت بجالہ رہے ہیں مابود ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما مابود ایران میں فرزند زہرہ سید علی خامنہی عراق میں فرزند زہرہ سید علی سیستانی لبنان کے فرزند زہرہ سید حسن نصر اللہ مابود ان عظیم علماء اور مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما مابود جو ان کے جانی سار مختلف محاضر پر دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں مابود ان کے جانی ساروں کو فتو نصرت نصیب فرما مابود ان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست نابود فرما مابود سال آئندہ بھی ہمیں ان دنوں میں مجلس سید الشہدہ میں شرکت کرنی کی توفیق نایت فرما مابود کربلا کے شہیدوں نے بھو کو پیاس کے عالم میں قرآن کی تلاوت کی مابود ہمیں صبح و شام تلاوت کی قرآن کر کے اپنی روحوں کو ترو تازہ کرنے کی توفیق نایت فرما مابود کربلا کے شہیدوں نے تیروں کی بارش میں نماز قائم کی نماز جماعت قائم کی مابود ہمارے نوجوانوں کو ممبر پر بیٹھنے والے حقیر تعلیم کو نمازوں کی جماعتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق و طاقت نایت فرما مابود ہمارے مولا حسین کوفو کے وازار میں نوکہ نیزہ پر تلاوت کی قرآن کی مابود ہمیں اپنی زندگی قرآن کے سائے میں ہمیں اپنا سرمایہ قرآن کی تعلیمات کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نایت فرما مابود ہماری انجمنوں کو ہمارے نوجوانوں کو قرآن کے راستے میں دین کے راستے میں امام زمانہ کے راستے میں ایک ساتھ مل کر امام کی امام زمانہ کے مشن کی خدمت کرنے کی توفیق نایت فرما مابود ہمارے بچوں کو وہ اولاد جو امام زمانہ کے کامائے ایسی اولاد بننے کی طاقت و طوانہ ہی نایت فرما ہمارے نوجوانوں کو وہ نوجوان جو امام زمانہ کو پسند ہو ایسا نوجوان بننے کی توفیق نایت فرما مابود ہم نے شہینوں کا ذکر کیا مابود ہم سب کو اپنے بچوں کے ساتھ امام زمانہ کی رکاب میں جاہد کرنے کی توفیق نایت فرما جاہد کرنے کے بعد امام کے آگوش میں خربلا کے شہینوں کی طرف جام شہادت شربت شہادت مینے کی توفیق ان آیت فرمان ماتنی مسئلہ